موسیقی 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 جہاں تک چوزنگ بیٹوین در ٹو ایک انہوں نے بتایا پہلی سن جو انڈر کنسٹرکشن ہے ابھی لانچ کیا گیا ہے اور دوسرا ہے فیلکن جو جو اللہ بلوسن جو آلیڈی ریڈی تو موووین ہے ابھی یہاں انہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے بیٹوین ریڈی تو موووین پروپرٹی اور انڈر کنسٹرکشن پروپرٹی جہاں دونوں کے ایڈوانٹیجز اور ڈیس اڈوانٹیجز ہوتے ہیں جہاں کے ریڈی تو موووین پروپرٹی کا سوال ہے در ایڈی ریڈی تو موووین پروپرٹی کا سوال ہے اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ نئی پروپرٹی بن رہی ہے تو آبیسلی اس میں ایمنٹیز وغیرے تھوڑی بیٹر ہو سکتی ہے ان فنیشنگ وغیرے بھی تھوڑا بیٹر ہو سکتا ہے اور دوسرا ایڈوانٹیجز پروپرٹی کا ہے کہ آپ کو پیمنٹ اور پیویڈ آف ٹائم ہوتا پڑھ رہا ہے تو آپ کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے تو آپ کو یہاں پہ یہ دوسرا دونوں کا لوکیشن you know there are that same location but neighborhood's کا ہے different ہو سکتا ہے approach different ہو سکتا ہے دونوں پروچیک کا تو یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پانچے سال کا جو پروسپیکٹ ہے وہ کیسا رہے گا کیونکہ گاندینگر میں تھوڑا یہ بھی دیکھا ہے کہ اور سپلائیڈ مارکٹ ہے yes absolutely no doubt گاندینگر اور سپلائی ہے سچیہ ہائیوے پہ بھی بہت سپلائی ہے تو from an investment point of view ان کا جو ٹائم ہورائزن ہے 5 years is pretty good کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا entry price بہت کم ہے جو دوسری properties ہے برانڈر ڈیولپرز کی ایسی ہائیوے کی طرف وہاں پہ rates 3,000 اے نباف ہے جو entry price ہے یہ کافی attractive ہے اور آج مارکٹ کی کنڈیشنز یہ ہے اس سے انہیں اچھا ڈیل مل رہا ہے یہ price پہ آگے بڑھیں گے اب ہمارے ساتھ ہمارے اگلے کالر ہیں امر پروہیت صاحب پونے سے ہمیں کال کر رہے ہیں پروہیت جی نمسکار اور بتائیں کیا کچھیں گے آج نمسکار جی میں پوچھنا چلا ہوں شیلٹریکس کرجت کے بارے میں شیلٹریکس کرجت میں there is an offer for a 3 BHA and a 4 BHA flat for a range of about 60 to 65 لیک یہ خودجت جو آپ بات کر رہے ہیں شیلٹریکس یہ کرجت میں ہے جی 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 تو میں نے کوئی ترمیل رہا ہے اور کرجت میں یہ تو اور یہ سیکنڈ ہوم اور پیورلی انویسمنٹ کے پوئنٹ او فیو سے ہی دیکھ رہے ہیں ایڈلیس پہ انہیں سیونٹ کو ایک یئر جی جی ٹھیک ہے ضرور آپ کو یہاں پر سلاہ دیتے ہیں 60 سے 65 لاک فور بی ایشکی کی پروپٹی بتا رہے ہیں شیلٹریکس پروڈیکٹ تو پونے میں رہ رہے ہیں اور کرجت تو شاید ویسے رہنے نہیں جائیں گے ایک سیکنڈ ہوم ہو گیا یا ایک انویسمنٹ ہو گیا کیا یہ نہیں اس میں جانا چاہیے دیکھیں جہاں تک کرجت کا سوال ہے یہاں پہ کافی سارے پروڈیکٹس آ رہے ہیں سپلائی بہت ہی جیادہ ہے اور بہت ہی جیادہ ہے اور بہت ہی جیدی پوئنٹ ویو وہاں پہ اپارٹمنٹ سستے ہیں تو بہت ہی لوگ وہاں پہ اٹرکٹ ہو کے جا رہے ہیں بہت ہی جیدی پوٹینشل جو ہے خاص کر کے فور بی ایچ کے جو فور بی ایچ کے سچنی لیکس کا انویسمنٹ کرجت میں دیکھ رہے ہیں وہ پوٹینشل وہاں پہ جیادہ گھر کے وہاں پہ چھوٹے گھر اتنے بڑے کرکان افورڈبل ہے اور وہاں پہ دوسری کیا بات ہے کرجت میں ایکولومک ایکٹیویٹی آس پاس کچھ ہے نہیں کنیکٹیویٹی بھی اتنی زیادہ ہے نہیں سو افورڈبل ہے اپنی زیادہ ہے نہیں سو اپنی زیادہ ہے نہیں تو میرے حساب سے اتنا بڑا ایکسپوزر کرجت میں لینا ٹھیک 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 اس سے بہتر تو ایک خود پونے میں ہی دیکھیں پونہ میں اگر وہ سکسٹی فائی سیونٹی لیکس میں 2 بی ایچے خریدتے ہیں تو ریٹرن بھی جیادہ ملے گا اور بیچنے میں بھی فیچر میں آسانی ہوگی پلس رنٹ کرنے بھی آسانے ہوگی آج آپ کو اگر انویسمنٹ کے لیے لیے رہے آپ اور آپ کو رنٹ کر رہا ہے تو فو بی ایچ کے تو کرجت میں رنٹ کر رہا ہے رنٹ کر رہا ہے رنٹ کر رہا ہے رنٹ کر رہا ہے تو from that point of view it is better if we consider something closer to پونے پونے کے آس پاس بھی جو ہے جیسے کہ پالے گاؤن is one very good location جو کافی develop ہو رہا ہے وہ ایک manufacturing hub بن کے آ رہا ہے وہاں پہ یہ فوکس کوم کا بھی فرنٹ کر رہا ہے and because of that پالے گاؤن is an emerging location so on the outskirts of پونے closer to پونے پلاس مومبئی پونے ایکسپریس پہ کے پاس بھی ہے تو پھر that is one location which I would advise اور اب M.P. Sinh sahab ہے چھتارگر راجستان سے فون لائن پر آ چکے ہیں Sinh sahab نمشکار آپ کیا پوچھیں گے نمشکار میں actually میرے پاس ایک گھر ہے 2 B.H.K مگر پسکر سکھی میں پینا میں میں 2005 نے چھریدا تھا اور ابھی میں اس کو rent سے دیا ہوا ہے I actually want to sell this house because of some treatment requirement at my home I am looking at a income of around 1.3 to 1.4 crore because that is what my requirement is تو manager بزار میں ٹک کیا تو مجھے اتنا تو نہیں مل رہا تو میں یہ جانا چا رہا ہوں کہ میری expectation is 2 B.H.K کہ اتنی زیادہ چھیک ہے یا میں اپنا مہترین بھولا کم کروں بھی تو ریکوائر مل ی بھول ایک سوچ رہے مل 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 مگر پٹا نو ڈاوٹ is a very good township جیسے ہم جانتے اور it comes as a premium over neighboring locations میں جو بھی ہے بھول ایک سوچ سوچ ڈاوٹ شپ ہے پر وہاں پہ آج دیکھنا جائے ریسیل کا پرائیس چل رہا ہے 7000 سے 8000 کے بیچ میں ہے کم پر 6000 جو مگر پٹا کے باہر ہے تو یہ پیسے بیچ پیسے ہے مل پیسے بیچ لئے پیسے ریکیویرمت ہے سوچ بیچ کاری بیچ دیگ بیچ پیسے ریکیویرمت ہے بیچ دیجائے مطلب 1.3 وہ چاہتے ہیں لیکن ایک کروڑا بھی جاتا ہے تو ایک ڈیسنٹ پرائس ہوگا چلے اسی کے ساتھ پروپری گرو میں ایک وقت ہو آئے چھوڑنے سے بریک کا بریک کے بعد لیں گے آپ کے کچھ اور سبات ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروپری گرو اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ پریش جی اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو ان کے ساتھ ہم سوال جواب کے سلسلے کو آگے بڑھائیں ہمارے اگلے کالر آگے ہیں سمیر ٹیمی صاحب ممبئی سے بات کر رہے ہیں سمیر جی نمسکار بتائیے آپ کا سوال جی میرا یہ سوال ہے میرا ممبئی میں ایک فلیٹ ہے ویرار میں 3 بی ایچ کے پروپریٹی ہے 1000 سکر فیٹ کے اے سپاس اور مجھے یہ وہ فلیٹ بیشنا ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک ہمارا جو پرستم جی کا تاؤنشپ ہے اس میں لے لیا جائے دوسرے جو ویرار میں ہاں ویرار والی آپ بات کریں گلوبل سٹی جی گلوبل سٹی میں رائٹ اور دوسری بات یہ تھی کہ اندور میں میرا ایک پلوٹ ہے بیجیشوری ایکسٹینشن میں یا تو اس کو بھی میں سوچ رہا تھا ابھی نکالنے کا ٹائم کریکٹ ہے وہ بھی نکال کے میں یہاں پہ لے لوں کہ وہ مجھے پلائے ایک تو آپ کے پاس 3 بی ایچ کے ہو گیا ویرار میں اور ایک آپ بنا رہے ہیں اندور میں آپ کے پاس پلوٹ ہے اور ان دونوں کو نکال کر آپ چاہتے ہیں کہ گلوبل سٹی میں ایک بڑیا گھر لے لیا جائے یا دو لے لیا جائے یا دو لے لیا جائے ٹھیک ہے ضرور آپ سر ان کے لئے کیا سلا ہو رائیٹ دیکھے جہاں تا گلوبل سٹی کے سوال ہے یہ ایک بہت اچھی ٹاؤنشپ ہے رستم جی یہ جو جانے وانے ڈیویڈپرز ہے انہوں نے ویرار میں ڈیویڈپ کیا ہے اور یہ ٹاؤنشپ آنے کے بعد ویرار کا پورا یہی فیس لفت ہو گیا جائے جیسے کہ کافی لوگ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ڈیویڈپمنٹ کر رہے ہیں تو اچھی جگہ ہے کئی اور سے وہ 3BH کے بیچ کے ایک اچھے برانڈڈ ڈیویڈپر کے ساتھ آج خاص کور کے آج ہبھی مارکٹ کنڈیشنز ایسی ہیں اچھی ڈیل ویرار میں مل رہی ہے تو this is the right time to get into a good new branded property اور اگر وہ انویسمنٹ کے لئے دیکھ رہے ہیں تو ای ٹھیک انویسمنٹ کے لئے انہیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ویرار میں آج بھی already on there is a lot of oversupply اور prices are under pressure right now اور آگے چھلکے بھی جو appreciation ہوگا وہ تھوڑا اتنا زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ سپٹائی گلوبل سٹی itself نہیں بھی اتنا سپٹائی آ رہی ہے تو ان کے expectation he will have to keep it low کیونکہ extraordinary returns یہاں آنہی سکتے ہیں تو مطلب وہ اپنا گھر بیچیں اسے بیچ کر اپنے لئے تو ایک گھر لے لیں لیکن جو شاہد اندور کا plot ہے اسے فیلال نہ بیچیں اور کوئی اسے نیا نیویش کرنے کی کوشش نہ کرے خاص طور پر گلوبل سٹی کے اندر exactly میرا آپ کے اندر exactly چلے یہاں پر ایک ای میل ہمارے پاس ہے اور یہ ہمیں بھیجا ہے امید پڑھول صاحب نے سعودی عرب سے اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر بدلہ پور کے پنویل کر آپٹیما میں 29 لاکھ کے فلیٹس انہوں نے لیا ہے اور اسے بیچ کر ابھی یہ پھانے کے کلوہ روڑ پر پر پروپرٹی لینا چاہتے ہیں تو یہاں چل رہے پروجیکٹو علاقے کے آؤٹلک کی جانکاری ان کو تھوڑا چاہیے تو پنویل بدلہ پور میں ان کے پاس ہے فلیٹ 29 لاکھ کے آس پاس میں انہوں نے لیا ہے لیکن جو بھی کاران ہے اب یہ جانا چاہتے ہیں کلوہ میں ٹھانے کے اندر تو وہاں تھوڑا سجیشن چاہتے ہیں دیکھئے بدلہ پور جیسے ہم نے یہ شبہ کافی بہر بہر دسکس کر چکے ہیں یہ ایک سوڑا سجیشن ہے پروجیکٹو علاقے کے سبب سے انہوں نے یہ جو پروجیکٹو کھریدی ہے پنویل کر میں 3 بی ایج کے آگے چل کے بردلہ پور کا پوٹینشن تو کافی اچھا ہے کہ وہ اپریشیشن کے لئے کمپرٹو آدھر ایریاز یہاں پر انہیں جیدہ ریٹل مل سکتا ہے بہر اگر یہ پروجیکٹو بیچ کے خود کے لئے خریدنے کے لئے انڈیوز میں تھانا کلوار لے رہے میں لینا چاہتے ہیں then i think انڈیوز کے لئے اگر لینا ہے تو this is a good time he should go and buy that but اگر یہ investment point of view سے دیکھ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے نکال کے وہاں ڈال دوں تو زیادہ کوئی فائلے گالے پار اس میں زیادہ نہیں ہوگا پلس میں ٹرانزیکشن کوسٹ ہو جائے گا جیسے اب گر ہم پرپرٹی جب بھی بھی پیچھ کے خریدتے ہیں تو ہمیں پڑتا ہے کہ یہاں پہ ٹرانزیکشن کوسٹ ہوتی ہے بروکریج دینا پڑتا ہے ٹیکس امپلیکیشن ہوتا ہے پلس آپ نئی پرپرٹی خریدتے ہیں تو وہاں پہ سٹیم ڈیوٹی سرویس ٹیکس ویٹ وگرے یہ سب آدھر چارجز لگتے ہیں تو اگر پیوری انویسمنٹ ہے تو اگر رہنے کے لیے خود کے لیے چاہیے then yes he can definitely go ahead کمپیٹ ٹو برد بدلہ پور تھانہ of course is a much better place to stay انفرسٹرکچر وگرے سب کافہ اچھا ہے اور ڈیویلپنٹ بھی کافی ہو رہی ہے چلے ایک اور اب ہمارے ساتھ کالر آگے ہیں پر شریفاستو صاحب فون لائن پر ہیں شریفاستو صاحب نمسکار کیا ہوگا آپ کا سوال شاید ان سے سمپرک نہیں ہو پا ہے تو ہم ایمیل ان کا لے لیتے ہیں یہ سر پوچھنا چاہتے ہیں کہ تیس سے بتیس لاکھ کے بجٹ میں ان کو ایک گھر خریدنا ہے اور اولوے میں ون بی ایچ کے یا ویرار میں ٹو بی ایچ کے یہ دیکھ رہے ہیں اور رہنے کے لیے آج سے کہاں نویش کرنا بہتر ہے تو رہنا ہی ہے بیسیکلی ان کو اور کیونکہ ہر کو یہ چاہتا یہ کہ جس میں رہنے جاؤں اس کی بھی قیمت بہت بڑے انویسمنٹ بھی ہو جائے ساتھ کا ساتھ تو اولوے میں ون بی ایچ کے یا پھر ویرار میں ٹو بی ایچ کے تیس باتیس لاکھ یہ ان کا بجٹ ہے رہنے کے پوائنٹ آف یو سے اگر دیکھ رہے ہے تو میرا ماننا ہوگا کہ ویرار is a much better place جہاں تک اولوے کا سوال ہم نے دیکھا ہے future potential is very good وہاں پہ سوال کا point of view اگر آپ کا ہے then اولوے is a much better place اور investment بھی دیکھ رہے then اولوے will be a much better option but آپ residential point of view سے دیکھ رہے تو آج اولوے میں کوئی development نہیں ہے social infrastructure نہیں ہے connectivity نہیں ہے کافی سارے وہاں building کھڑے ہوگئے لیکن لوگ رہنے ابھی تک آئے نہیں ہے because of this reasons right so ویرار on the other hand is very well developed وہاں پہ کافی لوگ رہتے بھی ہے train connectivity already ہے central western line پہ اور social infrastructure بھی کافی develop ہو چکا ہے schools colleges hospitals ہوگے رہے ہیں تو رہنے کے لیے ویرار is a much better place اور 32 لاکھ پہ انہیں گھر مل جائے گا ویرار میں 2 مل سکتے 3 بھی ایش مل سکتے مل سکتے ویرار اور اولوے میں ریٹ جیاد ہے ویرار اولوے میں آج 45000 کا ریٹ چل رہا ہے اور ویرار میں آپ 4000 کے آس پاس بھی مقال مل جائے گا تو 30 32 لاکھ میں کو ٹھیک 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 دیسنٹ سکتے آج جائے گا چل پرنس جی کو اس صلاح کے بعد ہی ہم یہاں پر لیں گے چھوڑا سا بریک اور بریک کے بار آپ کے کچھ دیکھ ہوں سو بریک سوربائز آپ مجھے کال کیا تھنکس پر مجھے میرا query ہے سو میرا پاس ایک property ہے مرول مرشی روڈ اندھری east میں مجھے پر مجھے پر ٹھیک 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 اس کا جو مجھے پر ملتا ہے ٹھیک 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 1BHK apartment اور 550 square フィد mun ڈری ای PROBLEM ہے کی اس کا OC اور OC نہیں ہے اور اس کے کچھ کچھ document نہیں ہے ام پلاننگ تسل out her پر ایم ٹھیک ٹھیک لگز ام پلاننگ تو 3BHK in Thane for investment اس کا مجھے price 3BHK 1.2 مجھے دو باتیں ہیں آپ ابھی رہتے ہیں اندھیری میں اور جانا چاہتے ہیں تھانے آپ کام کہاں کرتے ہیں لیکن ابھی آپ تھانے میں ہی رہتے ہیں اور یہ آپ نویش کے پوائنٹ آف یو سے لے رہے ہیں آگے جا کے شفٹ کر لیا تو کر لیا یہ ضرور سب تو آپ کو صلاح دیتے ہیں یہاں پر سب 77 لیکس ان کی ایک پروپرٹی ہے جس کی قیمت ہوگی ہے اندھیری میں اور اب یہ اس سے پیسہ نکال کر دینا چاہتے ہیں ہی رنزائی سٹیٹ میں یا پھر برمہ انٹھانے کے اندر 1.2 یا 1.3 کے آس پاس ان کو 3 بی ایج کے مل رہا ہے کیا اندھیری جیسے لکریٹیو لوکیشن سے پیسہ ابھی نکالنے کا صحیح وقت اور اسے ٹھانے میں لگائیں ہو سکتا ہے آگے اس پہ رہے بھی لیکن فیلال تو ان کے پاس گھر ہے اپنا اندھیری سے پیسہ نکال لینا چاہیے یا رہنے دینا چاہیے پہلے تو میں انہیں کانگریچی دیت کرنا چاہوگا انہوں نے گیارہ لاکھ میں پوپرٹی کھری دی ہے اور آج 77 لیکس ہو گئے تو I think this is just little over 10 years 10 سال میں آپ کے سفر پیسیپ 7 times you have got the return so I think this is a fantastic pick اس سے ابھی ہمیں پتہ جالتا ہے لوگ کیوں real estate پیسے کرنا چاہتے ہیں اگر آپ right property میں right time پہ invest کرتے ہیں then you can definitely get extraordinary returns حالا کہ ابھی وہی زمالا چلا گیا it is very difficult to expect that kind of return but yes still there is potential تو جہاں تک کہ ان کی پاسپرٹی کا سوال ہے whether he should exit this property یہ پروپٹی میں انہوں نے میرے خیال سے ایکزیٹ کر دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کا اوسی نہیں ہے اور اس کے ڈاکیمنٹ بھی نہیں ہے آج انہوں نے اچھا ریٹ مل رہا ہے ایٹی سیمٹی سیونٹو ایٹی لیکس is a very good rate for an old property in اندھیری یہاں تک سوال ہے اندھیری سے جیسے لوکیشن سے نکل کے انہیں تھانا جانا چاہیے یہ ایک سوچا جا سکتا ہے اندھیری میں بھی یہ بیچ کے تھوڑا پیسہ اور ایڈ کر کے اندھیری ایسٹ میں کیونکہ کافی کچھ ڈیولپنٹ ہو رہا ہے اندھیری ایسٹ میں اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں metro is already over there اور آس پاس پہ commercial hub ہے اندھیری تو investment point of view سے سپیشلی اگر یہ rental income دیکھ رہے ہیں تو اندھیری میں جیادہ آسان ہوگا rent پہ ملنا بھی اور آگے چل کے بیچنے کے لیے جس دن چاہیں جب سوچیں کہ مجھے مہا برمان میں ہے جہاں بھی 3 bhk لینا ہے تو اس دن اندھیری والا بیچے اور وہاں لے لے this is one option yes وہ دیکھ سکتے ہیں because اندھیری میں آج کیا ہو رہا ہے because the market is down اور 1 bhk کے اپارٹمنٹس کافی سارے under construction میں آویلیبل ہے کچھ اپارٹمنٹس ہے جو ریڈی بھی ہو رہے ہیں جیسے ہم نے بھسند ہوئی سے جیسے ہے جو they are due for delivery now اور وہاں پہ کافی سارے resale میں سستے میں ڈیلز مل رہے ہیں سو اندھیری میں آج کی ڈیٹ میں آپ کو اچھے ڈیلز مل رہے ہیں you can consider that plus ان کا جو ڈیسیشن ہے you know thana میں لینا کیونکہ وہ future میں وہی پہ اپگریٹ پہ کرنا چاہتے ہیں وہاں already thana میں رہتے ہیں اور that is also not a bad decision کیونکہ thana میں یہ جو ہرادنبرانی estate کے پاس بات کر رہے ہیں thana itself is developing very much ہرادنبرانی estate is also turning out to be a very good development وہاں پہ premium residential apartments تو ہے ہی اس کے علاوہ commercial کافی pick up ہو رہا ہے وہاں پہ lot of IT companies are coming up and setting up campus so future thana کا بھی کافی اچھا ہے well developed social infrastructure ہے وہاں پہ اور collectivity point of view سے بھی یہ جو locations دیکھ رہے ہیں گوربندر روڈ سے کافی close by ہے اور 3BHK 1.2 میں so the question is 1BHK in ڈیری اور 3BHK in ڈھانے the prospect of 3BHK in ڈھانے looks very attractive چلیے تو اسی صلاح کے ساتھ پریجیست وکہ یہ اپیسوڈ ہم یہی ختم کرتے ہیں آپ کو بہت دھنیواد آپ آئے اور آپ نے ہمارے درشکوں کے سوالوں کے جواب دیئے اور آپ سے ہمیشہ کی طرح یہی گجارش کہ آپ pgatmoneycontrol.com پر اپنے سوال ہمیں لگ دیں تھوڑا سا ڈیٹیل ڈال دیں اپنا فون نمبر دے دیں باقی باتیں ہم آپ سے کر لیں گے تو یہ سبتے کے لئے اتنا ہی اگلیتا تھیر میں لگتا تکلی موسکر موسیقی